ویتے منتری نرملا سیتا رمن نے آج مودی سرکار کے دوسرے کارے کال کا آخری بجٹ پیش کیا ہے نرملا سیتا رمن نے ان پانس سالوں میں چھٹی بار بجٹ پیش کیا ہے اس طرح انہوں نے پور پردھان منتری منموہن سنگھ کی برابری کر لی ہے منموہن سنگھ نے کانگریس کی نرسیمہ راو سرکار میں بطور ویتے منتری چھے بجٹ پیش کیے تھے حالانکہ ابھی تک سب سے ادھیک بار بجٹ پیش کرنے کا ریکارڈ مرارچی بھائی دیسائی کے نام سے درج ہے آپ کو بتا دے نرملا سیتا رمن کے نام آزادی کے بعد سب سے لمبا بجٹ پڑھنے کا بھی ریکارڈ ہے پچھلے ویتے ورش میں ویتے منتری نے اپنا سب سے چھوٹا بھاشن پڑھا تھا جو کیول 87 منٹ کا تھا سال 2021 میں ویتے منتری نرملا سیتا رمن نے سب سے لمبا بھاشن پڑھا تھا جو دو گھنٹے 40 منٹ تک چلا تھا آپ کو یہ بھی بتا دے کہ آزادی کے بعد اب تک کیول دو مہیلاؤں نے بجٹ پیش کیا ہے 1970 میں اندرہ گاندھی اور 2019 میں نرملا سیتا رمن نے بطور ویتے منتری بجٹ پیش کیا ہے اس بار بجٹ میں کل خرچ 44.90 لاکھ کروڑ روپے کا ہے جبکہ پچھلے سال کا بجٹ 45 لاکھ کروڑ روپے کا تھا ویتے منتری نرملا سیتا رمن نے کہا ہم نے امید جتائی کی بی جے پی کے نرطیتو والی سرکار کو آنے والے لوگ سبح چناؤں میں جنتا ایک بار پھر شاندار جنہ دیش کے ساتھ آشروات دے گی اگلے کچھ مہینے میں دیش میں عام چناؤں ہونے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ ہمارے کام کے آدھار پر لوگ ایک بار پھر ہمیں شاندار جنہ دیش دیں گے دیش نے کوویڈ 19 مہاماری کی چناؤں پر کابو پایا اور آتم نربھر بھارت کی نیب تیار کی سیتا رمن نے کہا کہ جب 2014 میں موڈی سرکار سکتہ میں آئی تو بھارت بھاری چناؤں کا سامنا کر رہی تھی اور دیش نے صحیح مہینے میں ان چناؤں پر کابو پا لیا ہے یہ تو ہوئی بھاشن کی بات اب بات آپ کی کرتے ہیں یعنی کی جنتا کی اس بجٹ سے جنتا کو کیا لاب ملے گا بجٹ سے دیشواسیوں کو بڑی رہت ملنے کی امید تھی لیکن کینڈر سرکار نے انترین بجٹ کی پرمپرہ کے مطابق ایسی کوئی بھی بڑی گھوشنا نہیں کی ہے عام ٹیکس پیرز کو کوئی رہت نہیں ملی ہے جنتا کو امید تھی کہ ٹیکس لائب میں ان کو تھوڑا راہت دیا جائے گا لیکن سرکار کی طرف سے ٹیکس لائب میں کوئی بدلاؤں نہیں کیا گیا ہے بجٹ میں صرف موڑی سرکار کی دس سال کی اپلپ دیا گنائی گئی سیتا رامن نے سنسد میں انترین بجٹ پیش کرتے ہوئے کہا کہ سرکار نے پی اے مدرہ یوجنا کے تحت کل 22.5 لاکھ کرو روپے کے 43 کرو رین دیئے ہیں جندن خاتوں کے مادہم سے 34 لاکھ کرو روپے کے پرتیکش لاب ہستانترن سے 2.27 لاکھ کرو روپے کی بجٹ ہوئی ہے بجٹے منتری نے کہا کہ پچھلے دس سال میں مہیلاؤں کو تیس کروڑ مدرہ یوجنا رین دیئے گئے ہیں سبھی پاتر لوگوں کے دائرے میں لانے کا درشتی کون ساماجک نیائی کی سچی اور ویعاپک لبدی ہے یہی سکریے دھرم نپیکشتہ ہے ایک کروڑ مہیلائے لکھ پتی دیدی بنی ہے ابھی موجودہ دو کروڑ لکھ پتی دیدی کا لکش بڑھا کر تین کروڑ کیا جا رہا ہے نرملا سترمن نے کہا کہ ان کی سرکار مہیلاؤں کے وکاس پر خاص دھیان دے رہی ہے لکھ پتی دیدی اسی کا حصہ ہے پی اے ماواز یوجنا میں اسی لاکھ گھروں کو لوگوں کو مہیا کرایا جائے گا اور تالیس ہزار کرو روپے اس کے لیے آونٹیت کیے گئے ہیں اس کے لیے راجہ سرکاروں کے ساتھ مل کر کام کیا جائے گا تاکہ ضرورت مندوں کو گھر دیا جا سکے ریزرو بینگ ڈیجیٹل روپے بھی لاغو کرے گا بیٹکوائن سے نپٹنے کے لیے سرکار کی طرف سے یہ قدم اٹھایا جا رہا ہے بلیک چین تقنیقی پر ڈیجیٹل کرنسی جاری کی جائے گی سرکاری کرمچاریوں کے لیے انپی ایس میں اب 10% کی جگہ 14% یوگدان ٹیکس پری ہوگا یعنی سرکاری کرمچاری کے لیے انپی ایس یوجنا میں ٹیکس چھوٹ کا دائرہ بڑھا دیا گیا ہے نیا ٹیکس ریفارم لانے کی یوجنا کرمچاریوں کے پینشن پر بھی ٹیکس کی چھوٹ ہوگی انپی ایس میں کیندر اور راججے کا یوگدان اب 14% ہوگا ویتے منتری سیتا رمن نے کہا کہ دیش میں 60 لاکھ نئی نوکریوں دی جائیں گے اس کے علاوہ 400 نئی وندے بھارت ٹرینیں شروع کی جائیں گے اگلے تین سالوں کے دوران ان وندے بھارت ٹرینوں کو شروع کیا جائے گا نرملا سیتر رمن نے آگے کہا کہ ڈیڑھی کسان کی سہیتہ کے لیے یوجنا بنے گی تلہن میں آدم نربھرتہ کے لیے کاریا نیتی بنے گی دیش میں تیز وکاس کے لیے آرثک نئی نیتیاں بن رہی ہے پی ایم سمپدہ یوجنا سے 38 لاکھ کسانوں کو فائدہ ہوا ہے پی ایم مت سے یوجنا سے 55 لاکھ نئی روزگار ملیں گے کوویٹ کے چنوٹی کے باوجود کیندر سرکار نے غریبوں کو گھر مہیا کرایا ہم تین کروڑ گھر کے لکشے کو بنانے کے قریب ہیں اگلے پانچ سال میں دو کروڑ گھر اور بنیں گے چھت کے اوپر سولر انرجی کے لیے ایک کروڑ گھروں پر سولر پینر لگیں گے اس کی گھوشنا پی ایم مودی نے رام مندر میں پران پرتشتہ کے افسر پر بھی گھوشنا کی تھی دوہزار چوبیس کے بجٹ پر پردھان منتری نے بھی اپنی پرتکریاں دیتے ہوئے کہا کہ آج کا یہ بجٹ انکلوسیف اور انویٹی بجٹ ہے اس بجٹ میں کانٹینیٹی کا کانفیڈنس ہے یہ بجٹ وکسید بھارت کے چار اسطم یووہ گریب مہیلا اور کسان سب ہی کا سشکت کرے گا نرملا جی کا یہ بجٹ دیش کے بھوشے کے نرمان کا بجٹ ہے اس بجٹ میں دوہزار سیتالیس کے وکسید بھارت کی نیو کو مضبوط کرنے کی گارنٹی ہے میں نرملا جی اور ان کی پوری ٹیم کو بہت بہت بدھائی دیتا ہوں پی اے موڈی کے اس بیان کے بعد ویپکش کے نیتاؤں کی بھی بجٹ پر پرتکریائیں آنے لگیا کھلیش یادب نے ایکس پر لکھا کوئی بھی بجٹ اگر وکاس کے لیے نہیں ہے اور کوئی بھی وکاس اگر جنتہ کے لیے نہیں ہے تو وہ ویارت ہے بھاچپا سرکار نے جنوی روضی بجٹوں کا ایک دشک پورا کر کے ایک شرمناک ریکارڈ بنایا ہے جو پھر کبھی نہیں ٹوٹے گا کیونکہ اب سکراتمک سرکار آنے کا سمیہ ہو گیا ہے یہ بھاچپا کا ویدائی بجٹ ہے کانگریش سانسط کارتی چیتمرم نے کہا یہ بجٹ صرف یہ سنشت کرنے کے لیے کیول ایک پرشاسنک قوائد ہے کہ بھارت سرکار کے پاس نئی سانسط کے گٹھن اور نئی سرکار بنانے تک اپنا سامانے کام کا چلانے کے لیے آوشک دھن ہو اور انہوں نے ایسا ہی کیا ہے اپنی انیواری آتما بدھائی آتما پرشنسہ واقعانشو کو بنانے کے علاوہ وہاں کچھ بھی نہیں اور وہاں کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا اور ٹھیک ایسا ہی ہے وہاں کچھ بھی نہیں ہے کانگریش نیتہ سچین پائلٹ نے کہا کہ ویتے منتری کا بھاشن چناوی بھاشن جیسا لگ رہا تھا راشپتی کا بھی بھاشن بھی راجنیتک بھاشن کے طور پر استعمال کیا گیا تھا سانسط سواتی مالیوال نے کہا یہ نیراشہ جنگ بجٹ ہے بھی نہیں ہے اس بجٹ سے آپ کو کیا امیدیں تھی اور کیسا تھا سرکار کا یہ اس سال کا بجٹ اپنی رائے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں شکریہ